وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ الصَّفَارِ اما بعد عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا أَنَّهُ قَال زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ وَقَال حَسِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ فِي الْقُرْآنِ حُسْنًا او كَمَا قَالَ عَلَيْهِ صَلَّىٰتُ وَسَّلَامُ وَسَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الْكَرِيمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيَّدِنَا مُحَمَّدُ وَعَلَىٰ آلِ سَيَّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ جیسے حُسْنِ صُورت پسندیدہ ہے اسی طرح حُسْنِ صُورت بھی پسندیدہ ہے اور تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالی نے بہترین اسواد سے نوازا اور بطور عجزہ کے حضرتِ دعود علیہ السلام کو عجیب و غریب لہجار حُسنِ صُورت عطا فرمائے جب حضرتِ دعود علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے تھے ان زبور کی تلاوت کرتے تھے تو ساری مخلوق ہماتن گوش ہو جاتی رات کو صحابے کرام کچھ جہر سے تحجد میں قرآنِ کریم کی تلاوت کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کے گھروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے تھے چنانچہ آپ کئی سے تشریف لارے تھے رات کے وقت اور حضرتِ عبو مصر شعری رضی اللہ تعالی بانگ ہو بہترین آواز میں قرآنِ کریم کی تلاوت نماز میں کرتے تھے اچھی آواز سے تلاوت کرنا صرف مجمع میں نہیں بلکہ رات کے اندھیرے میں جب تحجد میں کھڑے ہوں تب بھی اس شان سے پڑھنا چاہیے اگر نمائش اور ریا کا خیال نہ ہو تو مجمع میں اچھی آواز سے پڑھنا اچھا ہے یہ علماء کا فتوہ ہے پڑھنے والے کو قرآنِ کریم عمدہ سے عمدہ پڑھو یہ خیال تو ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور حکم ہے کہ اچھی آواز سے پڑھو مزین کرو قرآنِ کریم کو اچھی آواز سے حدیث شریف اور تغنی بالقرآن بھی ہوئی یعنی قرآنِ کریم کو غن بنا کر اچھی آواز میں پڑھا جائے تو یہ بھی جب تک قرآن کے اصول اور تجوید کے زوابط سے نکل نہ جائے وہاں تک رمدہ ہے جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے الانقان فی علوم القرآن پہ لکھا کہ ترقیل کی چار اروان ترقیس ترقیس ترقید تخزین تقریب تفصیل بعد میں بتاؤں یہ ترقیل کے درجات ہیں موجودہ دور میں اب تو انتقال کر گئے سب سے بہترین اور اچھی آواز اور تخزین کے ساتھ پڑھنے والے محمد صدیق المنشاوی رحمت اللہ یوٹیوب پر ان کی تراتیں دستیاب ہیں جو حضرات ترات پڑھنے کے شوقین ہیں اور اس فن سے تعلق رکھتے ہیں ان کو چاہیئے ان کی ترات سنیں وارو مشک کریں حضرت فاروق رضی اللہ کا ارشاد اندیا کے حوالے سے اعتقال میں نقل کیا ہے تعلم الفرائض واللہ فرائض کا ریم بھی حاصل کرو اور قرآن کریم کو ایک مخصوص انداز اور لہنجے کے ساتھ پڑھنے کا رین پر حاصل کرو یہ بھی ایک فن ہے حضور نے دیر تک حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ کی قرآن سنیں اور تعریف فرمائیں تیرات کے ارتدام پر رمضہ تیرات ہو تو احسنتا کہنا ثابت ہے چنانچہ حضرت عبداللہ مصعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قرآن کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو اس کے ارتدام پر سرکار نے فرمایا احسنتا احسنتا بہت اچھا قرآن کریم حضور سرکار نے ابو موسیٰ شہی رضی اللہ تعالی عنہ کی قلابت کی تاریخ فرمائی اور فرمایا کہ تم کو آلِ ڈاود کے مضامیر میں سے مزمار اللہ نے آتا کیا ہے تم ڈاودِ امت ہو میرے آمان اگراب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھوڑی دیر سے آئی ذل میں پوچھا دیر رو گئی آنے میں کہا ایک جماعتاری قرآن بہترین قرآن کریم پڑھ رہے تھے سننے میں رو گئی کیا اچھا ان قرآن کریم پڑھا تو سرکار بھی تشریف لے گئے دیوار کے پیچھے سے قرآن کریم سنا اور فرمایا سالم مولا ابو حضیف آئیں بہترین قائی قرآن حضرت عائشہ شریف رضی اللہ تعالی عنہ جب پتا چلا کہ سرکار نے رات کو میری تلاوت کو سنا ہے تو عرض کیا کہ سرکار یہ پتا چلتا کہ آپ سن رہے ہیں تو اور بھی زیادہ مزین کر کے آپ کو قرآن سنا دا دنیا دنیا کی دوسری جتنی کتابیں گرند صاحب ہیں اور دوسرے رمائن اور مہابارد گیتہ وغیرہ جب موسیقی کی دھن پر پڑھ جاتے ہیں اور قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ بغیر موسیقی کی دھن کے ساتھ بہتری طریقے پر یہ پڑھی جاتی ہے اور اس کا بڑا دمردست اثر لیتا ہے درجہ با درجہ ردبہ بردبہ اللہ تعالی نے ہر ایک کو اچھی آواز دی اس لیے جب پڑھے تو اپنی جو آواز اچھی اور عمدہ ہے اس انداز پر حسن سود کے ساتھ پڑھے بلکہ سامنے حدیث شریف لکھی ہے کہ اگر تم اپنے آواز کو عمدہ کرنا چاہتے ہو تو قرآن کریم پڑھا کرو تمہاری آواز اچھی ہو جائے اور جس کو ایسا معلوم ہو کہ میری آواز اتنی اچھی نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مشغ کریں محنت کریں نقش ہیں سب نا تمام خون جگر کے بغیر نقش ہیں سب نا تمام خون جگر کے بغیر نغمہ سودائے خان خون جگر کے بغیر سب نا تمام محنت 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 جگر تو وہ گاڑی میں بھی قرآن کریم کی مشغ کیا کرتے تھے پڑھا کرتے تھے تلاوت کیا کرتے تھے سانس سانس ذرا لمبی ہو جائے اور لوکھا پیاد جو ہیں وہ اسٹرنال کی جائیں اور دو چیزوں سے پرہیس کیا جائے تھنڈا پانی اور تیل والی چیزیں اس سے بچا جائے آواز کو اگر اچھا رکھنا ہے صاف رکھنا ہے امدہ رکھنا ہے تو جتن کرنا پڑے گا محنت کرنی پڑے گا اور روزانہ پانچ کلومیٹر چلنا پڑے گا سانس بنے گا قاری عبدالباسد عبدالصمد مرکلوں روزانہ پانچ کلومیٹر چلتے تھے قرآن پڑتے ہوئے چلتے تھے حضرت عبدس حکیم الامت مجدد ملت مولانا شرف علی صاحب خانوی رحمت اللہ علیہ روزانہ پانچ کلومیٹر چلتے تھے اسے صحیح اچھی رہتی تھی اور قرآن کریم پڑھتے تھے دو تین پارے آتے جاتے تھے نماز میں بھی بہترین طریقے سے قرآن کریم پڑھنا چاہیے ازان میں بھی حسن سوک مطلوب ہے لیکن ضرورت سے زیادہ حدود کا جو سلسلہ ہے اس کو ملقطع کرنے کی ضرورت ہے مد کی ایک خد ہو دی اگرچہ یہ حدود جو ہیں وہ قرآن کریم سے متعلق ہیں لیکن ازان میں بھی حضرت یہ والا ہر دو ہی رحمت اللہ نے حدود خائم فرمائی اور شد اللہ 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 کو کھینچ کھینچ کے کہاں ہیران ٹک لے جائے گئے اس کی کوئی حد ہونی چاہیے اس حد تک اس کو رکھنا چاہیے آواز عمدہ ہونی چاہیے اور حروف کی ادائی بھی نہایت بہترین طریقے سے اور حسن سوک کے لیے بلند یہ سوک جو ہے یہ بھی ضروری ہے آواز بلند ہوگی تو اس میں حسن پیدا ہوگا تحسین پر داؤ ایک انٹرنیو میں قاری عبدالباسد عبدالسامل صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلیا تھا کہ میری قرآن کی وجہ سے الحمدللہ دیر سو سے زیادہ مرتدین جو ہیں وہ ایمان لائے اور پچاس سے زیادہ دیر مسلموں نے قرآن کریم سن کر اسلام قبول دیا یہ قرآن کریم کا حسن ہے قرآن کا ہر پہلو جو ہے نا ہیرے کی طرح ہے جیسے روشنی کے سامنے آپ ہیرہ رکھیں تو وہ ہیرہ جتنا آپ دھومائیں کے اندر سے پہلیں اور روشنیاں مختلف نکلیں گی اتنے قرآن کریم کے عجابی پہلو ہیں تو اس کے لب و لہجے کی عفادت کا بھی اللہ کی طرف سے خاص انتظام ہوا ہے اور ہمارے اداروں نے الحمدللہ اس پر محنتیں ہوتی جیسے کہ آج آپ نے مصابقت القرآن کے اندر تدویر اور ترتیناً مختلف طلبائے قرآن سے قرآن کریم سمعات فرمائے تینوں قرآن حضرات بہترین محنتیں کر رہے ہیں اور ابھی ہمارے یہاں کم عرصہ ہوا ہے تجوید القرآن کریم کے سلسلے کی مجائز کو تو ابھی آغاز ہے اقتدار ہے آتے آتے آئے گا ان کو خیال اور جاتے جاتے بے خیال ہی جائے گی تو انشاءاللہ دیرے دیرے جو ہے وہ اللہ نے چاہا تو جیسے آج عوندہ قرآن کریم اصل تو صحات ہے صحات کا خیال رکھتے ہوئے حسنِ سعود مطلوب ہے اور حسنِ سعود میں بھی ترنم لہجہ بنانے کی کوشش کی جائے لیکن وہ لہجہ بھی عربی ہو اقرأوا القرآن بالغون العرب حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور غلو نے فرمایا یاکم ولغونِ اخلِ الرشق جو عشاب گانے گاتے ہیں اور ترانے گاتے ہیں ان کی طرح نہیں پڑھنا ہے اور کتابیں اخلِ کتابیں جس طرح سے قرآن پڑھتے ہیں جس طرح سے اپنی کتاب پڑھتے ہیں اس طرح نہیں پڑھنا ہے پڑھنے کا کونسا طریقہ فرمایا لغونِ عرب کو شیوہ بنائیے عربی لہجوں کے اندر قرآن کریم پڑھا جائے دو تین باتیات آپ کو سناؤں حسنِ سعود پر کیا اثر پڑھتا ہے اممِ قلصوم ایک مصر کی قاہرہ کی گانے والی بلوکارہ تھی اس کا گانہ عرب میں مشہور تھا اسی دمانے میں حضرت قاری عبدالباسد صاحب کی قرآن مشہور تھی اب مصر میں اور قاہرہ میں اور یہ عربی دیار کے اندر جب ان کے یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو رات کو قرآن کی محفیل ہوتی رات پوری رات قرآن کریم پڑھنے والے قرآن آتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں لوگ بڑے شوٹ سے سنتے رہتے ہیں اور جمعہ کے دن ایک انوکھا انداز ہے بیسر میں بارہ بجے سے ہر جامعہ مسجد کے ممبر پر قاری قرآن بیٹھ کر قرآن کریم پڑھتا ہے اور بارہ بجے سے لوگ آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ قاری ہی اذان بھی دیتا ہے شادیوں کے اندر بھی لوگ جو ہے گوئیوں کو نہیں بلاتے قاریوں کو بلاتے ہیں اب پرانے کریم سنتے ہیں یہ جگہ شادی تھی ایک بڑے سرٹ صاحب کے یہاں تو انہوں نے سوچا کہ قاری عبدالباسید کی قرآن رکھی جائے اس کے بعد عربی نموں کے لیے اور پرانوں کے لیے انہیں پلزون کو دعوت دی جائے دونوں کو ایک ساتھ دعوت دی اب پہلے کیا ہو سب سے پہلے تو کلام اللہ ہوگا تلاوت سے آواد ہوگا بچیس کا خلداروں کا بجمہ تھا بڑے آدمی کے یہاں شادی تھی قاری عبدالباسید صاحب نے قرآن کریم شروع کیا اور ڈیڑھ گھنٹے تک پڑھ اور ایک مجمع جو ہے اس پر ایک سناٹہ چھانی ایک سما بندہ ہوا تھا ان کے قرآن کریم کے پڑھنے کی وجہ سے دعلم دیومن بھی تشریف لائے تھے لوگ رو رہے تھے سبحان اللہ کہہ رہے تھے یہ بچیسی سا منظر تھا ڈیڑھ گھنٹے کے پاس جو ہے حضرت نے اپنی قرآن کو ختم کیا اب اعلان گوا وہ سن رہی تھی انہوں نے قلزون اندر سے بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت اعلان گوا کہ اب انہوں نے قلزون کا ترانہ ہوگا اس نے اپنے مزا بھی توڑ کر کہا کہ قرآن جو پڑا ہے حضرت قریص صاحب نے اس کے بعد صبح تک جانے کہوں گی تو مزا نہیں آئے گا اور مجمع کے اوپر جو اثر قرآن کا ہے میں ختم نہیں کر سکتے یہ حضرت قریص عبدالباسی صاحب کی تیرات کا عالم تھا ادھر ہمارے یہاں غیر منقصب ہندوستان کے اندر بہترین قرآن کرام ابھی ہیں اور اس کے ملک میں بھی بہترین قرآن ہیں جو گھنٹوں کے گھنٹوں پڑتے ہیں لمبی آوازیں ہیں لمبی سانسیں ہیں اور بلد آواز کے ساتھ قرآن کرتے ہیں اور عرب کے قاریوں کی برابری کرتے ہیں یہ کسی دمانے میں کہا جاتا تھا کہ مصر میں اچھا قرآن کریم پڑا جاتا ہے آج الحمدللہ ہمارے یہاں بھی بہترین قاری ہیں جو بہترین قرآن کریم پڑتے ہیں اور تجوید نہائی حرمدہ پڑتے ہیں مرس سے فرحیز کیا گھڑو بہت مرس والا کھانا اچھا نہیں اس سے گلہ خراب ہو جاتا ہے ایسی ڈی ڈی کا پرابلم کریئٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے گلے کے اوپر اثر آتا ہے اس لئے وہ قاری صاحب کو ذرا مرشی والا سالن دیا تھا انہوں نے کہا حاضری جہنم سیدتا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ قرآن کریم پڑتے تھے تو اللہمہ عثمانی فرماتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ قرآن ابھی اتر رہا ہے یہ بات مجھے مفتی سید عبد الرحیم صاحب لاکوری رحمت اللہ علیہ نے جب میں قرآن کریم سنا رہا تھا حضرت کو جہ فرمائے دورانے سماعت قرآن روک کر مجھے کہا کہ مجھے بات یاد آگئی اتنا بہترین قرآن سیدتا اللہ شاہ بخاری امیر شریعت رحمت اللہ علیہ پڑتے تھے یہاں تک کہ جج کے ساتھ جج نے کہا فانسی ہونے والی ہے تو آخری تمنہ کیا ہے فرمایا میں نے جنگلوں میں دریندوں کو قرآن سنایا ہے پہاڑوں میں پتھنوں کو قرآن سنایا ہے زندہ لاشوں کو قرآن سنایا ہے اب ایک امید ہے کہ قرآن کو بھی قرآن سناو اور جب قرآن کریم سنایا تو پرچہ جو تھا وہ کیس کے سلسلے کا ایک خانسی دی جائے گی فرمایا جو اتنا بہترین قریق قرآن اور اتنا عمدہ قرآن کریم پڑتا ہو اس کی زبان چھوٹی نہیں ہو سکتی اس کو خانسی نہیں ہو سکتی خانسی کا آغاز چاند کر دیا یہ قرآن کریم کا اجاز ہے انیس سو باون میں ملتان میں ایک باہ کے اندر حضرت کی تقریر تھی اور حضرت کی تقریر کا معمول یہ تھا کہ عشاء کے بعد شروع کرتے تھے فجر میں ختم کرتے تھے اور اتاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے میں تاری محمد قیب صاحب رحمت اللہ علیہ کی ایک تقریر سال میں سنتا ہوں پورے سال کی تقریریں اسی میں سے بنتی ہیں اس سے حکیم الاسلام کے علوم کا اندازہ لگا سکتے ہیں سید اتاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ عالم دیکھا کہ ہم سو رہے ہیں تو کیا کیا جائے ہمارے پاس تو کوئی علاج نہیں شاہ صاحب کے پاس علاج تھا حضرت نے عوض اور بسم اللہ کے بعد تقریر چھوڑ کر قراب شروع کر یاسین شریف قیرات پوری یاسین کی تلاوت فرمائی جو مجمع سویا تھا وہ اٹ گیا سبحان اللہ الحمدللہ اور پورے مجمع کے اوپر کیفیت تاری ہوئی بعض رو رہے ہیں بعض بلک رہے ہیں اور پھر ایر گھٹے تک یاسین کی تلاوت کرنے کے بعد پھر دوبارہ تقریر شروع فرمائی اور کہتے ہیں کہ جب یاسین شریف کی تلاوت کی تو باک کے اندر جو درخت تھے اس کے اوپر سفید بادل چھا گئے اور سفید بادلوں کے اندر روشنیاں جھل مل جھل مل ہونے لگی جب قراب ختم گئی تو بادل غائب ہو گئے تو لوگوں نے پوچھا حضرت یہ بادل کیا تھے فرمایا اور مخلوق یعنی ملائکہ قرآن کریم سننے میں لی آئے تھے یہ غصر سات کا عالم تھا حضرت سید بہا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ اب جب غلامانِ غلامانِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا عالم یہ ہے تو جس پر قرآن کریم اترا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت فرماتے ہوں گے تو کیا عالم ہوتا ہوگا اور کیوں نہ آپ کی قرآن پر لوگ ایمان قبول کریں اور پہلے تبلیغ کا واحد سورس یہ تھا کہ قرآنِ کریم کی تلاوت سرکار فرماتے تھے اور لوگ ایمان قبول کرتے تھے ایک اور وقت ہے سنا تھا انیس سو بیالیس میں شدیش انگٹھن آیا تھا حضر محمد عبیبو رحمان صاحب جانتے ہیں مسلمانوں کو ہندو بنا دینے کی مہیم چلی تھی اس کا نام شدیش انگٹھن رکھا تھا یو بی کے بعد علاقوں میں یہ مرس پھیل گیا ایک علاقہ تھا اس کا نام تھا راجنپور وہاں یہ شدی کی محلت چلی تو مسلمان بھرتد ہو گئے اور سر کے اوپر چوٹیاں رکھ نہیں اور دکھ پرستی کر لے لگے ہر زمانے میں عقابر نے فتنوں کا مقابلہ کیا ہے جب یہ پتا چلا کہ یہ فتنہ وجود میں آیا ہے کیا کیا جائے تو عقابر نے مشورہ کر کے حضرت سید عطاوللہ شاہ بخاری کو راجنپور بھیجا حضرت وہاں کونچے تقریب نہیں وہ مانتے ہی نہیں تھے تو تقریب کیا کرتا مجمہ بہت بڑا تھا سید صاحب کا نام سن کر آ گئے تھے لوگ ادھر ادھر سے مجمہ مسلمانوں کا بھی بہت بڑی تعداد میں آیا حضرت نے یاسین شریف کی تلاوت فرمائی یاسین شریف کے بڑے فدائق والی ہوئے ہیں حادیث کے اندر اپنے مردوں کو یاسین شریف پڑھ کر بخشا کرو فرمایا جس رات میں یاسین شریف پڑھی جاتی ہے اور کوئی بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور جو یہ پرتبہ یاسین شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ دس پرانے قریب پڑھنے کا سواب اور عجر عطا فرماتے ہیں اور بھی بہت سے فدائق جو ہیں مختلف صحابے کرام سے منکلے ہیں شاہ صاحب یاسین شریف بہت عمدہ پڑھ گئے اب شروع کیا حضرت نے یاسین شریف پوری پڑھی اور مجمع کا عالم یہ تھا کہ کتنے وہ لوگ تھے جنہوں نے کان پکڑ لیے کفر سے ارتداد سے توبہ کر لی بہت سے غیر مسلم قرآن سن کر مسلمان ہو گئے یہاں تک کہ شدی کی جو تحریف کی وہ گاؤں میں بلکل ختم ہو گئے اور جتنے لوگوں نے چھوٹیاں لگائی تھی وہ تمام میں ایریل کٹوائے اور وہ جو ہے پک کے مسلمان ہو گئے تو عرض کر رہا تھا کہ آج حسن قرآن کا ہمارا مسابقہ تھا وہ حضرات جو آج تشریف لائے ہیں اور ہمارے ان قرآن کی استعداد اور ان کی حسن قرآن سننے کے لیے اور حافظ حمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج روایت حفظ میں قرآن کریم کی تقمیل کی اس کے سلسلے میں ان کی والد صاحب نے کچھ حضرات کو دعوت دی خوشی کا موقع ہے مدرسے کے لیے بھی الحمدللہ اور بفضل ہی تعالی یہ قرآن کرام روایت حفظ مکمل کراتے ہیں اور اسی پر سندیں جو ہے وہ تقسیم کی جاتی ہیں اور سندوں پر دستخدیں کی جاتی ہیں اب الحمدللہ قرآن سباہ اور عشرہ کا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے اور طلبہ میں ذوق پیدا ہوا ہے اور اساتذہ کرام اور قرآن کرام تندہی سے محنت کر رہے ہیں ہر رب محتمی صاحب دامت برکاتہو العالیہ دلچسپی لے رہے ہیں شوق کا افغاد فرما رہے ہیں اور اسی کی وجہ سے آج کا یہ اطلاعس منعقید کیا گیا کافی وقت آپ کا لے ہی آگیا لیکن مجھے حکم تھا کہ چند منٹ آپ کے لی جائے اگرچہ آپ بہت تھکے ہوئے ہیں اگرچہ خود ہیں جماعہ آپ کی آسکینوں میں مجھے ہے حکم ازان لا الہ الا اللہ اس بنا پر یہ چند کلمات عرض کیے میں مساہیمین کو خاص طور پر مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے جتنی مقدور تھی ان کی حیثیت کے مطابق انہوں نے پہترین قرآن کریم کی تیرات کا مظاہرہ فرمایا حضورات مجھے امیدین کی محنتوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کی جد و جہد کو ہیٹس آف کہتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مزید طرف قیاد سے مالا مال فرمائے اور اس نعمت سے ہم سب کو بحاورت فرمائے قرآن کریم کے سلسلے کے مضامی خطف ہونے والی نہیں یہ بحرے ناپیدہ کنار ہیں لیکن یہ مجھ سے نمونے ازغربارے آپ کی خدمت میں پیش کیاں اللہ تعالیٰ مزید طرف قیاد سے نوادے ادارے کو بھی نوادے آپ حضرات کا تشریف لانا منظور و قبول فرمائے وآخر دعوانا امی الحمدللہ رب العالم اللہم ملک الحمد کما یمدغی لجلال وجہ وعظیم سلطان اللہم صلع علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا آدھنا فی الدنیا حسنا وفی آخرت حسنا وقین عزابنا ودقلنا الجنة محل ابرار یا عزیز و یا غفار اللہم محبب لینا الیمان وزین ہو فی قلوبنا وکر بھی لینا الکفر والفسوق والرسیان واجعلنا من الرشین واجعلنا من الذین لا خوف علیهم ولا نو یحذنون اللہم نوبر قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بنور القرآن ودقلنا الجنة بالقرآن ورنجنا من النار بالقرآن اللہم اجعلی القرآن ربیع قلوبنا نور صدورنا وزہاب عمومنا وضمومنا اللہم عیننا على طلابت القرآن وذکریکا وشکریکا وحسن عددتی اللہم وغفقنا لما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا من القول والعمل والنیت والغدا انکا علاقوی للشین قدیم اللہم ربنا هنکو معافرنا وطاقیون ستا گذر فرما اپنا فضل و کرم شامل اححال فرما اے اللہ العالمین آج کی اس قرآنی جلاس کو اپنے فضل سے منظور و مقبول فرما جن طلبان حصہ لیا اللہم حبی قبول فرما مزید ترقیات سے ملہ مال فرما مزید مسائمیت کو حصہ لینے کی سعادت اتا فرما اور جو حضرات شوق رکھتے ہیں ان کو اس پر مہندت کرنے کی توفیق اتا فرما قرآن کرام کی مہندتوں کو قبول فرما مدرسے کو ترقیات سے ملہ مال فرما اور اے اللہ العالمین آئندہ انتہانات آ رہے ہیں اس میں کامیابی اتا فرما اس کے لئے محنتیں کرنے کی توفیق اتا فرما اے اللہ العالمین اپنا فضل و کرم شامل احال فرما قرآن کریم سے محبت اتا فرما اور اے اللہ اس کی تلاوت کا ذوق شوق ہمیں اتا فرما اور اے اللہ اپنی مقدور بر اچھی آواز سے ہمیں پڑھنے کی توفیق اتا فرما تجوید کے ساتھ قرآن کریم کی صحب کا خیال لکھنے والا اور اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے والا اے اللہ العالمین اپنا فضل و کرم شامل احال فرما اس کی برکت سے جو بیمار ہیں انشفاتہ فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کے پورا ہمانے کی سبیل پیدا فرما اے اللہ العالمین یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتی قیاب